بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیہ یا سیدی خاتم النبیین لبائک 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 یا سیدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاج داریں ختم الغوت سندہ بات سندہ بات سندہ بات محترم دوست و مفتی سید مباشر عضا قادری منتظی میں اللہ ختم نبود خورم آپ کی حکمت میں آدھر ہے یہ سوال جو آپ کی نشیستہ جی آپ سوال کر سکتے ہیں تال کر سکتے ہیں لیکن سوال صرف قادیانیت اور مرضیت کے حوالے سے ہوگا اس کے علاوہ اور تقابل عدیان و مضاہب کا سوال ہو کوئی فقی سوال یا کسی مسئلت کا مکتب فقر کا کوئی سوال آپ بالکل ہمیں جو آئین کر سکتے ہیں کھال کر سکتے ہیں کھالر آئے ہیں جی ان کو لیتے ہیں کون میں ہوں شویا مرشیہ بھئی آئے ہیں کمر صاحب اسلام علیکم مصابہ شاید دن آئی ڈی دو تے تو کی مسئلہ ہے سا پیش آیا ہے جنہاں انبادتو ہری لاؤکیت خواب کر رہے ہیں شاید دی آئردالی شیر دین آر علیہ سکر دین آر جیڑا معاملہ چلے ہو کیا ایسا معاملہ کیڑا سی جیڑا میں پتا نہیں تسی کی کہہ رہے ہو ہے بات چون رنہوں میں شاید صاحب ہے جیڑا ان اللہ حلا کھلے شاید قدیر دے بارے اتھکم نسلہ ڈسکاس ہوئے اچھا یہ جو ہے نا صرف قادیانیت اور مرضیت یعنی میردہ جونیئر جنمی کے حوالے سے کوئی سوال کسی نے کرنا ہو شویہ پہی موضوع سے نہیں ہے موضوع اتر اتر نہیں ہو کوئی موضوع نہیں میری لایبان دے ہوتے کوئی موضوع نہیں جتنے بھی مسائل در پیش ہو رہے ہیں ان لو دے مسائل دا مرکزی چیزیں ہوئی ہیں کہ اسی یہ نا اپنے مشن میں اچھاڑ چکے ہیں کہ اسی یہ نا کسے اور پاسے ٹورک میں ہیں یقین یا نو السلام میں ازاد آدمی ہیں والیکم سلام کمر میں یکمنٹ میں معذرک میں اگر کر لو میرے نام اترین میرا نام میں ازاد آدمی ہیں ازاد آدمی ہیں میں کسی دا پبند نہیں ہوں دا پبندی میری فطرہ چلیں حتیٰ کہ آپ حضرات میری ازادی کو آپ اس طرح کیسے دیکھ سکتی ہیں کسی کی لائیو کے اوپر یا کسی کی سٹریم کے اوپر جانا مجھے بڑی ٹرینشن ہوتی ہے جاتے نہیں میں کیونکہ یوٹیوبر ہوں پرانا یوٹیوبر ہوں آپ نے جو یوٹیوب پہ دیکھتے رہے ہیں آپ کو پتہ یہ ہوگا کتنا میں جاتا رہا ہوں میرے طالبے میں میرے سٹوڈنٹ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے ہیں بڑی دفعہ ان لوگوں نے کہا ہے وہ میرے مزاہ سے بھی باقف ہے وہ مجھے بلاتے نہیں ان کو پتہ اس نے صرف اپنی سٹریم پہ رہنا ہوتا ہے یہ کسی کی سٹریموں پہ نہیں جاتا یہ جو ٹکٹ آک کے اوپر یقین جانو بس میرا دماغ خراب ہو گیا میں ہی تکینہ لہتر اک دو سٹریمہ دکھو گیا ہوں میری توبہ میرا گناہ جڑا ہو گیا گناہ ہے کبیرہ تو معاف کر دیو اچھے جو کو جو ہو گیا وہ ہو گیا یہاں انداز میں گلتی نہیں ہے ٹھیک ہے انسی اللہ اللہ میں کوشش کروں گا بہار اتبار کوشش ہو گی کہ میں اپنی آئیڈی پاری رہوں ہاں وہ چاہے میں پندرہ میٹے بیٹھوں یہاں پوری رات بیٹھوں سید ہتاکہ مجھے کوئی یہ کہہ دیتا ہے اور تو کجابی کیوں ہی بول رہا ہے مجھے پھر ایک طبیعت کو ناغوار گزرت یہ کو ہنن دے میرے تے حکم چلان اللہ اینجی کرتی انجنا کرتی انجنا کرتی انجنا کرتی تم ہمیں لگنے یہ میری طبیعت میری فطرہ ازاد ہوں میں بھائی کسی کا پیٹھ نہیں ہوں میں کسی کا نہیں ہوں کم کوئی برداشت نہیں کرتا طبیعت نہیں ہے مزاج نہیں ہے اب یہ دیکھو یہ سولہ مندیں سنوڑے ہیں بڑے ہیں انہیں بڑے ہیں انہیں کو سمال لیے بڑے ہیں انہیں نے اسے دیگا لگا سمجھا جائے بڑی ہے اسے نہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں انہیں جم گٹھا سے کٹھا نہیں کرنا یہ مزاج ہے میرا میں اپنے مزاج کی گل کر رہا ہوں پیغام وہ یہ ہے کہ ابھی اللہ افو اکبر پیغام یہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں ارض کر چکا ہوں کہ شروع کر رہے ہیں عربی گریمر کورس ٹھیک ہے اس کے اندرے شرکل کرنی ہے صاحبان میں اور لازمی شرکل کرنی ہے اپنا کام ہے پڑھنا پڑھانا بہت سجنے گوگال لے پڑھنا پڑھانا کتاب و کلم کے ساتھ ہمارا تعلق واسط ہے سیکھنا سیکھونا بس یہ ہے حارب صاحب کہہ رہے ہیں کال پہ لے اچھا ایک میٹ یہ لے دی یہ لے آجیں آپ آجیں اور باری باری پھر نا مائے کبھی میور کر لیں سارے دوست جو بھی آئیں گے نا باری باری سب کو کال پہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ سب سے پہلے یہ بات کمر بھائی آپ بھی کر لیں بات کس آجی یہ کمر بھائی سلام علیکم جواہ لے چاہی جی ایک بات ہے یہ میکامی ہے مجھے پنجابی چی میں گال کرنا شاہی سرکار جیڑیاں دوب روڈہ نہیں چاہل رہی ہیں ایس ٹائم دوب روڈہ جیڑیاں نہیں چاہل رہی ہیں بہت غلط لواس بول رہی ہیں کمر بھائی چھڑو میرا مزاج نہیں چھڑو جیڑا جو کرتا ہے میری میری براڈ دے بارے میری لائیو دے بارے گفتگو کرنی ہے میری آئی ڈی دے بارے بس کارا فوٹو آلہ دے بیٹھنیاں خادم رضوید یا دواردی نیاں قطمین موڈ دے بارے پتے پہتے ہیں میں صرف ٹیک ٹاک تھے تھوڑی یہ یوٹیوب تھے میں کرسے را پوٹنا پیا میں ہمانے یا کیا بجیٹ دے بڑا مناظر ہے شاہ رندنا جیڑی غالبہ ہوتا ہے اور ڈریکٹ کرنے یا ڈریکٹ کرو میں دے بارے بارے گلت بیانی جیڑی ہے یا کرو یہ نہیں ستھو جنہوں کوئی مرنل کو مسئلہ آدھے سامنے آجا یا میں تو نووڈ ٹاک ہوتا نہیں میں گیا شاہر ہی نہ ہونا دی ذمہ داری میری رہی اونجو تسا ہم ٹیم بنانا ہوئے اسے تسی مینڈان ڈریس آفنا دینا میرنہ تسی بنانا ہو جیڑی عادتہ کونہ ہوئے تسی آجاو بے گال موکانی ہے تمہیں آجاو وہ غالت بیانی نہ کرو نہ تصویران لاؤ نام مصطفیٰ دی آئی ڈی تے ویڈیو چل دی ہے پہی میں انہا کہہ چلا وہ شاید جیک کر رہے ہیں چھے بندے نے کو شاہ جی اتیاد کر رہے ہیں انہوں نے اتنا شاہ صاحب لکھیں تصویرہ میں ہیں لیڈے بندے کر رہے ہیں پتہ ہے کہ میں بڑا سب کچھ میری اکھا چار طرف جے میں سب بینہ رہا اپنے غیر سارے را لگے فتنے کا دور نا میرے دور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا تھا کہ قربے کیامت میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے کترے برس تھی فتنے کا دور دور ہے اب یہ ہے کہ بھائی جی اس دور سے گزرنا تو ہے نا اس لیے کہ آپ کیسے کریں گے مقبر ساتھ اگر جو فرمانے کو ہو کر رہے ہیں خون ہے خون ہے بس یہ ہے کہ سبر تحمل کیا جائے اور گناہ یا زیادتی یا ظلم کا ساتھ نہ دیں جہاں پہ نیکی ہو جہاں پہ انصاف ہو جہاں پہ حق ہو اس کا ساتھ بس اسی طریقے سے آپ زندگی گزاریں اللہ خیر فرمائے گا چھوڑیں یہ یوٹوپ پہ کیا ہو رہے دے ٹکٹاک پہ یہ ہو رہے دے تو ہم چھٹو تھا تو ثانو کھی اساہ دوس واقعی سوا دا حدیث نمبر بخاریدی حضور دی حدیث پاک بخاریدی تیتی چھانوے موسیٰ علیہ السلام گندمی گون اور دراز قد تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبلہ شنوا کے کوئی صاحب ہوں اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گنگریالے بال والے اور میانہ قد کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروگہ جہنم مالکہ بھی ذکر فرمایا اور دجال کا بھی یہ ایک حدیث ہوں دوسری ہاں رہے بھئی عواز نہیں یہ آ رہی نہیں نہیں میں بول نہیں رہا میں حدیث پر میرے اہاں دوسری حدیث ہے ہاں جی تیتی چھانوے ہوگی نا بخاری شریف تھی ہاں جی تیتی چھانوے ہوگی نا انا اٹھ زیرو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات قعبہ کے پاس مجھے دیکھا گیا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ والے گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت انہوں نے بالوں میں کنگا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو وہ مجھے بتایا گئی ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے پھر اچانک میں نے ایک الجہوے گنگریہ لے بال والے شخص کو دیکھا دائیں کان سے کانہ تھا گویا انگور ہے جو ابرا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کانہ کون ہے شاہر بھائی مفری صاحب میری پرورٹ میں آج تک شاک ہوں کیونکہ اللہ جڑا نا اللہ ہر چیز تے قابض ہے اللہ جو چاہی کر سکتا ہے جو تسی الفاظ کہنے نا تک او میں انکسپٹیبل سن تو اڈیموت ہو تک پلیز منوی کھلے الفاظ میں بولے نا جزا تسی کہا ہوئے کہ اللہ ہر چیز تے قابض نہیں ہے اللہ پاک سیئیات کے اوپر قادر نہیں ہے انہیں اٹھے اٹھے جیڑی پیسیزم ہونا ہے نا دنیا نے کرنا ہے نا مفتی صاحب ٹھیک ہے یہ تو اسی نہیں جاندے اسی کہ کوئی نہیں شاید بھائی پتہ کی بات ہے بھائی علماء جڑے نے نا علماء شخصیات دے یا اللہ دی مخلوقات دے تابع دیں گے علماء نے او گل کہنی ہوں دیئے یا پھر تسکی ایک سیکر مفتی صاحب پتے کی کرو ایک خمبر قویسٹ ہے منوف لائف باندھ کرو تو میرنا ایک لائف سے چلو ٹھیک ہے اوٹ سے جا کرتے اچھا بات گالتے سنو نا شاید بھائی اچھا گزارش ہے گالتے نا زیادہ انہوں طول نہیں دینا چند ماظرہ دینا پہلے تے اس سٹریم تے جنہوں کا موضوع چھڑیا سی نا اسے ٹیم روک دینا چاہیدہ سی ایڈمن انہوں کہ بھائی ایساڈا موضوع نہیں تے کسی کسی ہور پریٹ فارم دے جاتے یہاں تے تسی کہہ دو نا دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات کسی بندے نوں اوٹس نہیں کر دی کہ گناہ کر جا کے او انسان دی خود دی مرضی ہوں دی ٹھیک ہے گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے اے گزارش ایڈمن انہوں نے چاہیدہ سی کہ فوری توڑتے اس شخص نوں روک دن دیکھوائی دیکھو ساڑھی اے سٹریم یا لائیو ایسی چیزی متحمل نہیں کہ ایسی اے گفتگو کریے کیونکہ ہور کسی موضوعات تھے ایسی گفتگو نہیں کر دے سیوائے ردے کا عادیانیت یا ردے مرضیت دے ہوتے ٹھیک ہے بہرحال اے ایڈمن کو پہلی مسٹیک ہوئی اگلی مسٹیک ہے ہوئی کہ علماء دے مد مقابل جو حلان جو حلان وہ لیا کھڑا کر دیتا گیا اور وہ کس قسم دی زبان اور سینہ زوری وہ بندہ کر رہے ہیں کہ پہلے نمبر تھے میں نے حدیث کٹ کے وہ ہو میں انہوں نے سمجھائے بھی رہے ہیں میں حضرت مواز بن جبل تھی حدیث رضی اللہ عنہ کو پیش بھی کیتی ہے کہ دیکھو فقط قرآن نہیں فقط حدیث نہیں نال اجماعیت نال کیاس بھی ہے اینے ادلہ اربا تے ایڈمن صاحب نوچائیدہ سے کم از کم جڑاوے اس عالم دین اگر ہے عالم دین پھر عالم جاہل تے جاہل انہیں مفتی صاحب دیکھیں میری بات انہوں روکنا چاہیدہ سی کہ دیکھو تُسی ایک سکالر نے عالم نے اگر ایک گفت بکھا رہے ہیں اور حوالہ بھی حدیثتہ دے رہے ہیں کہ ہوں تُسی یہ دے تسکوت افتیار کرو تو انہوں نے کی کار رہے ہیں جراب نے میں نہیں مندائنو میں کتلو میں تو انہوں پھر حوالہ دینا میں جو ہی بہاری شریعتہ جنائی لیا ہے انہیں نے گیا ہے فقہ دی کتاب دیا ہے تو انہوں نے نماز روزے دی کتاب میں کہا ساتھ ہے وہ نہیں ہوتا پندل سنے آنے کہ میں شاہد بھائیہ بھی ریکویسٹ کرنے سے یا جیدی جیدی سٹریم ہے انہوں نے ایڈی ڈونلوڈن کر کے منونہ حدوی پچھایا ہے اللہ آزمی چاہی دیئے کیونکہ ایڈے اختیارات صرف تو اٹھے کولنے اور کس سے او میں کرتے ہیں گا تُسی ایڈی کلیریفیکیشن دے نہیں ہے پلیز انشاءاللوڈ ایڈی کلیریفیکیشن دے ہوگی محقی صاحب کیونکہ اللہ دی قسم چوکے کہنا میں جو تو تُسی اگل کر کے چلے گئے ہو میں ایک الفاظ نہیں کیا میں میرا دیل چمل آمد سی کیا بڑے بڑے الفاظ تُسی کہنے ایڈی میں ساری ریکارڈن کو پیٹنا اور بہارش یہ دا حوالہ دیتا ہے عقیدہ نمبر تیرہ چودہ پندرہ عقائدہ باریت اللہ پڑھ لگو میں تُنو پڑھ کے بھی سنائے رہے تھے اگر تُو انہوں فیر بھی نہیں سمجھ رہی تو میں ان کی کر سکنے تا علاج میرے ایسے چیز جسی جسفیکیشن ضرورت ہیں میں حوالہ دے رہے ہیں بہارش جہاں کے بہر نمبر بس میں ایسے مارے آیا سانتے اونسلی اونسلی میں نو ایڈی نو ہوالہ بہر نمبر تُسی بہر نمبر سمجھا دے گی نشاء کوئی انہی مشکل عبارت نہیں ہے اللہ پاک سیجیات کے اوپر قادر نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا کذب خدا بنانا بہارش ریعہ چال امجد آدمی صاحب نے دی وضاحت کیتی ہے لہے انہی الفاظ کہ اے اے چیزاں اللہ پاک انہی قادر ہی نہیں اے محالات نے اے محالات نہیں میں گناہ کار نہیں ہونا چند تھا میرے کو میں ایک منو اینہ نالج نہیں ہے چیزا تھا ٹھیک ہے میری براؤڈ دے گال ہوئی ہے کہ منو حسم نہیں ہو رہی میرے دائجسٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے چلو اللہ خیر پلیز دین مسلمان میں انشاءاللہ تو ان پیش ہا سب میں اپنے ریکارڈ دے چھوی ہو رہا لگا اے نا کہ کل کتھا برید کر کے ان پیش کرانے پلیز او میں او میں او دونلوڈ کر کے تو انو ورڈس پیش سوٹ سو ٹھیک ہے جزار جزار تینک مفتی صاحب تو ان دو حدیث پڑھ کے سنائی آنے تے او ایتھے گل ہو رہی سی کہ اے جڑے حدیث آنے دو اینا دو حدیث آنے دو عیسی علیہ السلام دا ذکر ہویا ہے ایک اے قادیانی حرانی دا پہلی تے سونے تو ساں جڑی حدیث موس علیہ السلام دی کیتی ہاں تو اگے ذکر حضرت عیسی علیہ السلام دا حضرت عیسی علیہ السلام کنگ رہے آنے با اچھا او حضرت حضرت دوسری حدیث ہوئی بیان کیتی جی کانا دجال آیا پہلی حدیث دوسرے عیسی علیہ السلام نے دوسری حدیث دوسرے عیسی سلام نے اچھا 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 یقین نا غلی کافران دی میں یقین بڑا غصہ آیا آجے میں زندگی چھے پہلی گالہ سنی جیت میرا دماغ چھڑ جی گالہ کردے دروے کھو چھڑ دوسرے دیسان اللہ دے بن دے ان نی امین امین اکتے تیسان کٹ کے لے آئے او ملتے کازی دے ملتے سنی ملتے دو سال لیکن مریم بن گیا پھر اللہ شایہ رجولیت تاکت میرے نا اظہار کی تھا دس مینے دا میرے اندر حمل سی ایسا پال رہا سی میرے پیٹ ایک دم پیدا جنب 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 لانے اندر واپس آجند اس طور پر میں ایسا ابن مریم کا بیٹا ایسا آس تاکھر اللہ کی لوگ اکل کو نہیں مفتی صاحب اندر اللہ میرے توڑا دو دیس کٹ کلے پاغل ہو او دیس ایسے بکھو انہیں کوئی دو سال بن گیا دس مینے دا مل تو اس طور پر میں ابن مریم ٹھہر آتی میں گوگل سے سوال اچھے دیانیت دے مطلق یا انجین میر مرزا دے مطلق سوال برائے جیڑھنا اسلاق سمجھنا ہے ٹھیک کوئی جیڑھنا میرے دیل دے کیونکہ اسی سوشل میڈیا یوزر ساڈے سامنے سوشل میڈیا چیز بہت عام سوال میں کرنا چاہ نام کہ ایک قادیانیت جڑی ہے مرزا دیو تے وہ دی رسائی عام ٹی وی چینل ہاں تک ہو گئی ہے فار اگر جیو نیو نیو صحیح ٹھیک اس تلو اگر بہت چینل پرائیوی چینل ٹھیک وہ تی رسائی ہو گئی اور پاکستان دے جڑا تیہتر دا آئینے ہو دے ویچے اگر میں غلط نہیں دے پوٹو دو دے ویچے کادیانیت نو اسلام دے دائرہ تو باہر کیتا گیا سا اگر مرزا جی جی تیہتر یا چو اتر میں غلط دے درست درستگی کر دیا جو تے اگر اوچ اگر ایوی کادیانیت دی جڑا نا پیروی کر رہے ہیں تے ای دی رسائی جڑا نا ساڑے آم آلما دے نال ڈی بیٹ دے ذریعے ہو رہی ہے ڈی بیٹ دی شکل دے ذریعے ہو رہی ہے تے ای اس چیز نو کس نظر نالوین دے ہو کیونکہ عام مسلمان جڑا نا عام پبلک ہے کہ تسی تے مفتی ہو تسی دین دا کام ماشاء اللہ کر رہے ہو کام مسلمان جڑا ہے انہ چیزہ نو کتھوں پر رکھ سکتا لے کیونکہ ایس ٹی پرسنٹ پبلک جڑی ہو او دے لسنر بھی ہے فالور بھی ہے تے انہ چیزہ نو کتھوں آگے بندہ جڑے نا کیچ کر سکتا ہے کہ یار واقعی جڑے نا اے چیزہ بلکل کا دیانے دی طرف جگہ رہی ہیں کیونکہ میں کچھ جو زیادہ ویڈیوز جڑی ہیں ہوں دیانے کوئی گوز پاک دے مطلق ہوں دیانے ٹھیک ہے کہ وہ واقعات کچھ انڈین مغلوی حضرات جڑے نے واقعات سنا دینا ٹھیک ہے کہ گوز پاک دے جڑے نا کوئی ایک تو بھی وہ دی وفات ہو گئی گوز پاک حساب دے ٹیم تھے گے چلے گئے کہن لگے کہ جی یہ میرا بندہ ہے یعنی ایس طرح دے واقعات میں ٹھیک ہے اس تو بات پھر ہو جڑا نا دلیل دے جڑا نا اس بندے دیئے یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نکیا کہ اے فاطمہ اگر میری براست ہی چھو کچھ لینا چاہنی ہے تو وہ میری زندگی جو لے سکنی ہے لیکن میرے میرے مرن تو بعد اگر تم اپنی موت تو بعد اپنے کسی اگر میرے الفاظیں تھوڑی تک دیلی آجائے تھے ذرا معذرت فہمت کیونکہ میں انہی روانگی نال نہیں ذرا نہ بول سکتا چھا انہا حضور دا اے ارشاد سے کہ فاطمہ اگر میری براست ہی چھو کوئی چاہی دا تلیلہ لیکن کل نوں کسی عمل دی وجہ تو اگر تو تیری اللہ دے ہاں پکڑ ہو گئی اللہ دے نبی تیرے کام نہیں ہونگے پہلے نمبر تھے حدیث دا تھوڑا حدیث دا دے اگر ایس حدیث دی کوئی حقیقت ہے ایک تے اے دس دیا جی دوسرے نمبر تے اے دس دیا جی کہ اے چیزہ نو یہ دو آپس ہے چیزی ٹیلی کرنے ہیں ایس واقعہ نو وہ اس پاک دے واقعہ نو اور حضور صلی اللہ کر رہا گئے تھے آیا اے 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 جڑے واقعات نے یا اے چیزہ جڑیاں نے اے فیٹ بیندیاں نو ٹھیک ہے اے اے ہو جیاں چیزہ جڑیاں نے اٹریکٹ کر رہی ہیں نو جوان نسل ٹھیک ہے اے دے بارے تو سی ان میں میوٹ تے لانا تے تو سی تھوڑا نہ رہنمائی فرماتے ہیں نہیں میرا سوال ہے سوال براہ سلاوے فالور نہیں لیکن لسنر رہا کے سوشل میڈیا تے یونٹ کر رہا تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں مرزا جنر میں تے لانت پانا لیا چوہوں دیکھو جی آسی نا لانت پانا ہوں اسی ایک در نیوٹرل وینیو دے ویڈیو بیچ بے رہے ہیں براہ سلاو براہ سلاو براہ سلاو سرک پہنچ لے ہاں مائک نیوٹ ہے ٹھیک ہو ہوں صحیح ہو اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا بات یہ ہے کہ یہ کاری یونیوں کا بھی یہی ٹھیک ہے بیلکل سیم یہی ٹھیک ہے وہ وہ کسے نا کسے پینڈے نہیں پاندے نا ہی پکھو تو پینڈے نہیں نا کسے براہی نہیں دے رہے ہیں تُنا بیکھا ہے گا چرسیہ چرسیہ نے نا گلما کھول کے رکھے ہیں باتن سارے نا کھول کے رکھے ہیں یہاں جب بزار دی جا رہے ہوں گے جب انہاں کتر نہیں دیئے نا تے گلما کھول لے ہیں انہاں نے گلما پدھے کیوں کھولے ہوں گے کہ جدو کو پولا سالا آئے گا یہاں مطلب جدی جیب کٹی سی انہیں آکے پچھوں جدو پھڑنے ہیں انہاں نے کچھی کٹ کے بچھونا کمیروں سے آتی چھا ٹکے دے رہے ہیں یہاں نے دراما ہوں گے یہاں نے دراما ہوں گے یہاں نے دراما ہوں گے آج کل مردہ جنئر جیل میں دے فالور مردنیاں دے پھڑا ہی لی دیں دے نہیں نہیں اثر چھے ایک شیر تو امتدا کرنا جوابات دی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سرا مو یا سنگ ہو جا یا اتر ہو جا یا ادر ہو جا یہاں نے بچھ لے دے نا کم خراب کر دے نہ ہی میں ادر ہوں نہ ادر ہوں نہ میں لانت آلے ہوں نہ میں ہوں نہیں پہا میں نیوٹرل گیا یہ نیوٹرل کیوں دے جی یہ کیوں دے کہ خرون دے بارے ہو نیوٹرل ہو یہ ہے میں ایک موٹ میں بولنا ہوں گا جی چوپ کر کے سننی جاؤ میں پتا ہے مصلا ہوئے گا میری گفتی بول جنو میں گفتی بول میں ہوں گفتی ساگو میں نہیں بولنا میں کسی ری گالچے نہیں بولتا میں ہوں گزی بولتا مایing میں ہوں گا جو بہتا ہے میں ہوں گفت کود اور میں ہوں گا جب میں ہوں گا جب میں ہوں گا جب میں ہوگا جی میں ہوں گا جائے میں ہوں گا جا کہ یہاں طریقہ انجو بولتا ہے میں نے آپ کی بات سنی ہے بڑے سبر تحمل کے ساتھ سنی ہے اور بڑی لمبی گفتگو آپ نے فرمائی ہے میری بھی تو سنیں گے کی نہیں سنیں گے آپ بیچ میں بول دیں گے آپ ایسی یہ تو نہیں ہے وہ طریقہ ہی نہیں ہے گفتگو کا وہ کوئی دی نایو مردہ جنر جیل میں تھے اندہ پہ نایو مردہ سینگر رتھے اندہ پہ نایو دفالو رتھے اندہ پہ کوئی کادیا نہیں مردہی کھلے بیٹھے دشان احمق اور مربی نایو ہی ہمارگو نایو دی جنر پہ باہت پٹہ اندہ کو fuiجنر ر出去 کے بارے دی جنر پر ٹھے ن lilس۔ کوئی سای گروپ گروپ پہ پہنے�ству وہ انداز پہ بیٹھہ مردہ نہیں ہے تو بھی їی چیزشن پر اٹھہ انہوں ٹیپٹے پڑھے پشنی کلا ge Bilان تو یہ پکشن ہیں ایک کام کییاں کے ساتھ گواہیں ہیں سنو اچھا جی جوابات کی طرف میں آپ بات کروں گا کہ جی اسی پرسنٹ چڑی جی فالور ہو گئے نے کہ دے اسی پرسنٹ ہو گئے نے جی فالور ہوتے کاریاں نہیں اندرے پہ اوہ تے اندرے پہ ساٹھے ایک سو دے دس پرسنٹ فالور ہو گئے نے چلو وہ دے اندر دنیا دے ایک سو دے پہنے چھبیس سائی سے بیٹھائی نتیب مرکانے پہنے چسی پہنچ چکی یہ ڈی تب لی غ کا دے کاری اندی کہیں دے بیٹھا جے نہیں پچھ لو سو سو دے بیٹھاؤں جے کرو سو کمنٹ تو انہوں نے دسے گا انہیں گنا سی ایک سو چھبھی مرکانے پہنچ چکے ہیں دنیا دے اور میں کہ اندیس یہاں بچیا ڈوٹل دنیا دے لے مولک کردے انھی تعداد ہی نہیں آیا حدیس اتدار ہی کوئی اور جنہیں پنکت ہے پہنچ چکے چلو بارا جناب نمی کا لما سننا پہا ہمارا سی پرسینٹر ساڈی مخلوق ہوگی کہ لپدہ کوئی ہے کوئی نہیں جنہوں ہوں آسی آتھپا نیاں وہے گرے پانوانا نہیں میں ادھر بھی کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں میں امینیٹر رکھتا کھول کے سامنے آندا کوئی ہمارا ساڈی منادرہ کرو ساڈی منادرہ بابا تے وڑ گیا برہ والے کار آنے چاہتے ہیں انہوں نے انہیں کر دے ہی نہیں گوانا میری امام آردی یہ منادرہ نہیں کرنا میں او بھائی ایسی ان کے نو جاکے سی جو آپ کے دے کو لیئے انہیں بڑی 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 بلینڈر نے اورل سیکس جائے تھا بھائیو انہوں نے اورل سیکس تا طریقہ سی پوچھنا ہے کنو جاکے پوچھی ہے جی اورلی بھائی نو جاکے پوچھی ہے اے او دے فالورا نو پوچھی ہے فالورا انہوں نے اسی انہوں نے جان دے ہی نہیں او دے بندے کتے ہیں تو اٹھے سی پرسینٹ او کتے ہیں جی ساندھے او چاہی دے نا انہوں نے اسی پرسینٹ کوئی ایک بندہ بھی تھی آئے نا سامنے کوئی علمی کتابی اے صرف سوال کرنے جی ساڑا سوال ہے ساڑا سوال ہے تھی جی جواب کنے دینے نے جی جیڑ ساڑے سوالات نے انہوں نے جوابات کتوں ملنے ہیں اندھے اندھے مرزنیاں دیں گا ماماں دے چار خسم انہیں جنندے بیچے ہیں تھی میرا سوال ہے رہوں نا مرزنیاں اپنی اپنی ماماں دے چار خسمان دے لسکتے سنو دیں نا اوہو اے دو باپا جی نے مسئلہ دسے ہیں میں ایدنی دسے ہیں فیساڑا سوال ہے نا کہ تشوی کی شوار کرنے تھی ساڑا سوال ہے ساڑا سوال ہے slas ساڑا سوال ہے ساڑا سوال ہے بلدیں 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 چانقیرو لی اוא مرزنیاں تشوی ایسا جی گوھٹں پام تھو بی ہے تو تو بی ہے ذیر ہے تو بی ٹوحن کی تکلیفن آنacă تو بی ہوتے کنیتا 항در ہوتے ہیں آؤ اوہو توہڈا توہ پیلار کیا لے نا دےNA دوسری تیر سالو اورال سیکس دا طریقہ دس ہو جڑا تو اڈا پسندی دا شعب ہے اندھا ہے اندھا توحید کے بعد سب اسے پسندی دا جیڈی چیز میں لگ دی نا وہ سیکس لگ دے مرزا جونیر جیل میں دیا سٹیٹمنٹ ہے اے پتاری میرے سامنے کھلی یہ کوئی نکار کرے گا میں انہیں پتاری کھول لے نہیں توحید کے بعد سب تو پسندی دا چیز میں نوں سیکس ڈسپلم بلے بھائی بلے تیر سولہ سامنوں اے اورال سیکس کتے یہاں دا دے کتے یہاں دا طریقہ ہے ایک دوسرے کی دوبر اور زکر کو چاٹنا اور جوسنا کتے یہاں دا طریقہ ہے تے خندیران دا طریقہ ہوندہ جی اے خندیران دا خندیر نہیں دا بلکہ خندیر بغیرت ہوندہ ہے نا خندیر کوئی جانور اتنا بغیرت نہیں ہوتا خندیر بغیرت ہوتا ہے یہ نا اپنی زوجہ کے پاس اپنی وائف کے پاس لائن بنا کے اپنے یاروں کو بھی لے کے آتا ہے اور باری باری یہ جفتی کرتے ہیں ایک فیمیل کے ساتھ لائن بنا کے یہ سور خندیر جو ہے نا وہ کرتے ہیں بغیرت ہوتا ہے نا یہی بغیرتی مردہ جنگر جیلمی کے اندر بھی ہے وہ کہتا ہے مردہ جنگر مامان چار شوہروں کے کتنی غیرت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایسا نا ساڈہ سوال ہے جوابی تھی چاہیدہ ہے کہ نہیں چاہیدہ نہیں ساڈہ سوال ہے جی ساڈہ سوال تو ساڈہ سوال کدھر جائے گا یار ساڈہ سوال بھی کھا پی گئے یار جو آپ دیا جی اگر جی حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ دی حدیث ہے تو سی کی جانو فاطمہ فاطمہ میری مانے میں سید آدھا فاطمی حسنی حسین جی سید میری امی جانو تو تو آٹی جانو بلا فاطمہ کی حدیث ہے مردہ جنگر جنگر بھی ایک نمبر دا خندیر ہے میرے باپ علی مولا علی حیدر علی انہوں نے انہی تحین کر دیا مولا علی نے خارجیاں دے جنادے پڑھائے خارجیاں دے جنادے پڑھائے انہوں نے اسے دعا مغفرت کی تھی اور مولا علی نے فرمایا اید میرے پراہ ساں پراہ ساں لخ دی لانت ہے تیری خندیر دیا بچے انہی دا بچہ میرے مولا کی اتنی بڑی تو ہوئی دے اتنی بڑی تو ہوئی دے اتنی بڑی تو ہوئی دے گالی دییا اس نے خندیر کے بچے آئی تھے تم سامنے آسا ڈے دا سکیڑی دنیا دیا دیستے بچے مولا علی نے خارجیاں دے جنادے پڑھائے تھے کیا ہے میرے پڑھائے بھائینیاں یہ میرے ان کے لئے دعا مغفرت کی لا خدیل لانت تیری شکل دیوتا ہے تیری جمعہ نالی تیری نسل دیوتا ہے تیری ماں پیوں تیری سب دیوتا ہے تیری ماں سے پتر ہے اصل میں ہو گئی ہے خطار جس کا تو نتیجہ ہے دا سنیم ہے دا سنیم اچھا ہے ٹی وی چینل آہ دے پہنچ گیا جی تے بڑے بڑے چینل آہ دے چینل آہ دے تے مائیکل جیکسن بھی پہنچیا سی تے وہ امین Online نسیبو لار بھی پہنچی ہی ہے تے وہ جڑی نرگس وہ بھی پہنچی ہی ہے بڑے بڑے چینل آہ دے پہنچ گیا چینل آہ دے پہنچ گیا کرا مسلا ہندے یہ کوئی صداقت کی دلیل ہے یہ کہ چینل آنے پہنچ گئے ہیں 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 یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ قادیہ نے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ساٹھے ان نے چینل ایمٹی یہ دے ہو گئے ہیں انگلیش الگ جرمن الگ فرنچ الگ عربی الگ پتہ نہیں ہوگا فارسی الگ اردو الگ ہندی الگ بنگالی الگ انہوں نے کوئی تیس پینتیس زبانوں کے اندر وہ چل رہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں چینل 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 کھیل رہے اینے چینل ہو گئے نا سٹے چینل ہو گئے نا چینل آنٹا ہی پہنچ گئیں کیا وہ سچے ہو گئیں چینل آنٹا جڑا دے لیا وہ سچا ہو جانتا ہے زیادہ کمیونٹی ہو جاتے وہ سچا ہو جانتا ہے صداقت کا میار یہ ہوتا ہے وہ انبیاء کے جن کے پوری پوری زندگی میں ایک بھی امتی نہیں ہوا ایک بھی ایمان لے کے نہیں آیا کئی ایسے انبیاء ملتے ہیں پوری زندگی میں دو تین امتی ان کے بنیں نو دس امتی بنیں کہ تداد کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ ہے صداقت کا یا اس کے جور کا میار سچا ہوں ہاں زیشانہ کو بھی آرہ کال کرنا میرا بوسر تیپٹے پا لائیہ صدی اللہ کو یہ ہے مردو کیا تو کوئی پوٹر مار جور گیا دا تا کتا ہے سچنے کہ مرزعنگا کو لو میں موسیقی 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 حارس سلطان دی لائف تے جا کے بیکھو غالب کمال دی لائف تے جا کے بیکھو سچوالا دی لائف تے جا کے بیکھو وہ ملتے جونئیر جنمی انہوں نے دے دی ساندھا کیب انہوں نے دے پتہ ہی کاکہ نہیں ہے جاکہ ہے ایک چیئے دیر یہ جڑ گئے ملہ دین جنہیں انٹرنیشنل حدیث آنے نمبر تون دس دینے کیا وہ سچے ہو گئے کیا کوئی فقط حدیث پڑھ کے سنا دے کیا وہ سچا ہو گئے حدیث سنائیے اے نہیں اے نہیں میار کتے بے کے بنائے دے کتے بے کے بنان دیو میار کل تک بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو میرے باتیں کوڑی بڑی لگ رہیں گے مجھے پتہ ہے اور لگنی بھی چاہیے سچ کڑوا ہوتا ہے کل تک اے ہوئی گلہ کار یعنی کر دے سن اے ہوئی طریقہ واردات سی میں ہوئی اور آج جو ہائی مردہ جونئر جیل میں دے متلکین نے متوسلین نے شگردہ نے اومتیاں نے مریدہ نے شگردہ نے جیلی صاحبیاں نے اکام کر لیا ہے اسی جنہوں انہوں گلکے کینہ انہوں بڑا باٹے چڑھ دے لوگ جیساں مردہ جونئر جیلی میں دے سابی بنا چلے وہ کھو تو کہندہ ہے پہا دی ویڈیو مجود ہے میرے کو دا وہ انہوں نے میرے تین سو تینہ سابی نے تے اشرا مبشرا بھی میرے ہے تے حق چاریار بھی میرے ہے تے وہ انہوں نے میرے سابی میں دی تداد ود رہی ہے تے اے دی سٹیٹمنٹ کوئی پانچ سال پرانی ہے تے ہوں تک تے کوئی لکھاں تا کہہ دے سابی پہنچ گئے ان کے سمجھے کی نہیں ہے اور نبوت کے دادے جس سرکر سے مردہ قادرین نے کیے تھے ویسے نبوت کے دادے اس نے بھی کیے ہوئے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ میرے پاس مجود ہے کہتا ہے مجھے دائی بنا کے پہ جا گئے ہیں اور یہ رسول کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ حسنی جس کو اللہ پاک دائی بنا کے پہ جے اس کو رسول کہتی ہے اس کو رسول کہتی ہے رسول کی ڈیفینیشن مجھے مبوز کیا گئے ہیں مجھے معمور کیا گئے ہیں سب یہ دیا سٹیٹمنٹ ہاں مجود نیسر دیکھو رہے ہیں تُس ہی طلاب کرو جنہاں تُبی بے کھو ہے پٹاری کھل دی کے اندرے سب پٹاری کھل دیا نے مجھے اور یہ طریقہ اے واردہ تا یہ پرانا ہو چکے مارے لئے یہ یہ نئی چیز نہیں مارے لئے اور نہیں جی میں نہیں مندہ علی بائی نو میں نہیں مندہ میرا علی بائی نا نہیں تلق نہیں جی میں نہیں مندہ مردہ کادیانینو میں نہیں مندہ میرا ہوتے نا کوئی تلق نہیں کادیانین جی دفعہ سے نن جی کے اندر ساڈے نا لائیو دے ہوتے کئی کا دینگر نے ساڈے سامنے لانت پاتتی ہے ابھی میرے گروپ ہے میرا واتس ایپ کے اوپر گروپ ہے مرزنیاں دی لیتر پریڈ اس میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آدینی مربی اس جوڑے کا نام ایک منٹر چودری آہ یہ یا کیے ملتے جانا کہنا ہے ہوئے انی دیا بچیاں کھر مر گئے ہیں اور لیفٹ کر دیا تھی یہ وہ تو وہ وہ کہتا ہے وہ مربی کہتا ہے میرے ساتھ دی بیٹ ہوئی ہے میرے یوٹیوب کے چینل ختمین وہ ٹائمز کے اوپر چھوڑی دی بیٹ ہوئی ہے 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 صلی اللہ کسی بیٹ ہوئی ہے چھوڑی دی بیٹ ہوئی ہے مکتی صاحب میری میرا خیال میری گالہ ہلے بھی کلیر نہیں ہوئی ہے اسی سادہ لو انسان نہیں نہیں گالتے سنونا مکتی صاحب گالتے گالتے سنونا بابا جی میری تجربہ دیاں گالتے سنونا گالتے سنونا منو سوشل میڈیا تے کہا دیاں نید مردنگاں تے نال سرخ پایاں کردیاں نہیں جے سمجھاندی گالتے سنونا گالتے سنونا گالتے سنونا مکتی صاحب بیکھو تسی ماشاءاللہ دینوں اللہ تعالیٰ ذات ہر کسی نے علم داوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تے زور دیتا کہ خاتون چین میں جانا کھو جی اچھا میری گزارشیں اسی جڑے حدیث تو واقف نہیں اسی دنیا دار لوگ کا ٹھیک ہے اسی دنیا دار لوگ کا ٹھیک ہے ایتھے میں نو نہیں پتا کس کے بندے دا کی نظریہ ہوئے لیکن کچھ اسی ان ایتھے جڑے نا سوال برائیس لاستے بیٹھا میں آتے ٹھیک ہے اسی دنیا دار لوگ کا ساڑے سانو ایک سادھی جی چیز داس دیو اے حق کیا باطل ہے ٹھیک ہے کیوں ہر جگہ تے وہ پچھایا پیا جی میں نا مچھلی منڈی نہیں مارکن پہ تے دیکھ چاہتے اپنا اپنا حق تے ساتھ چیتے باطل بنایا ہویا ہے نہیں نہیں سان ہر پندے تا تھی مذب اپنا جے زبیر بھائی تو اڈا اپنا جے تیا اسمان بیٹھے انہت اپنا جے تیا حالیب سا بیٹھے انہت اپنا جے تیا حالیب سا بیٹھے انہت اپنا جے یقین منہ بھائی سمجھیں نہیں موڑی سلو آ رہی ہے جی زبیر بھائی اگر مفتی صاحب ایک منٹ کے لئے اگر مجھے ٹیم دیا جائے تو میں بول سکتا ہوں مادرز کے ساتھ آپ بول تو سکتا ہے لیکن واسد ہے تو اڈیون دیجے بھائی اچھا پنجا آواز ابھی آ رہی ہے آواز جی آ رہی آ رہی ہے عثمان بھائی شروع کرو بسم اللہ دیکھیں زبیر بھائی حق اور باطل کی آپ نے مفتی صاحب سے سوال کیا ہے اگریسیف کہہ لے اگریسیف کہہ لے اگریسیف کہہ لے اگریسیف کہہ لے دیکھیں آپ عالمی دینیں ہم آپ کے عزت اگریسیف میرے باستے جتنے بھی سائلین یا مطلب سٹرین دے میرے اپنا ایک گفتگو دا ایک انداز ہے میں مجموعی طور پر گفتگو کر رہی ہوں اگریسیف کہہ لے اگریسیف کہہ لے مجموعی طور پر گفتگو مجموعی طور پر گفتگو اگریسیف کہہ لے مجموعی طور پر گفتگو جب تک کھل کے کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی ہم کسی پر کوئی کوئی سخت حکم نہیں لگا سکتے ہم سنیں گے ہر ایک ہی سنیں گے اب عثمان صاحب کچھ کہنا تھا یہ زبیر بھائی مفتی صاحب آواز آرہی ہے آپ کو آرہی ہے مفتی صاحب حق اور باطل کی پہچان کی زبیر بھائی نے بات کی ہے دیکھئے سب کچھ اگر دیکھا جائے ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دیکھنا پڑے گا اس کے بعد صحابہ پہ آ جائیں گے اس کے بعد قرآن پہ آ جائیں گے یہ تین چیزیں ہیں دنیا میں جو ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرواتی ہیں ہمیں ان تین چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا کہ کون سا آدمی قرآن اور صحابہ اور رسول سے جڑی ہوئی بات کر کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی ان تین چیزوں سے ہٹ کے بات کرتا ہے نا ہم میں اس کو جو بھی ہے نا میں اس کا ایمان نہیں سمجھتا کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر کوئی قرآن سے ہٹ کے بات کرے اگر کوئی حدیث سے ہٹ کے بات کرے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو اے نا ہٹ کے بات دیکھنا وہ صحابہ صرف دی اس کا کچھ ہے تیرا پی ہوتے کندہ بے حدیث آنوں میں ردیدی ٹوکری تھی سٹنا ہاں ہوتے حدیث آنوں کوئی سمجھتے کوئی نہیں وہ اندہ جڑی حدیث ہے میریاں نے پاس ہوئی نہیں حدیث میں حدیث ہوں صرف حدیث کیڑی حدیث ہے میرے سے کہا دیا نہیں کی باتیں حدیث ہیں وہ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ کونسی حدیث ہے صحیح یا ضعیف ہے اللہ اسلام نے جو بتایا ہوا ہے صحیح اور ضعیف ہوں یہ کوئی نہیں کسے گنتی شمار جنے منو اللہ نے وہی کر کے دسیاں کہ فلان فلان دیس صحیح یا فلان ضعیف ہی عثمان صاحب کی بات ابھی جاری ہے مفتی صاحب دیکھئے نا میں ایک عالم دین ہوں میں اگر کوئی تھوڑا سا بول بھی جاؤں تو پلیز میرہنمائی فرمائیے گا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ٹھیک ہے نا اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے ہمیں ہر چیز دین کی ایک ایک چیز پہنچائی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ بھائی بات کر رہے تھے زبیر بھائی مرزا جہلمی کی دیکھئے مرزا جہلمی کے کلپ اکثر چڑے رہتے ہیں اکثر یوٹیوب پہ فیس بک میں وہ بہت زیادہ دنیا کو گمراہ کر رہا ہے یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے مفتی صاحب آپ تو فلم رکھتے ہیں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ دجال آئے گا ٹھیک ہے نا وہ ایسے ایسے کارنامے کر کے دکھائے گا ایسے ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا کہ جو ہے نا دنیا حیران ہو جائے گی دیکھ یہ دنیا حیران ہو جائے گی وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی ایسے ہی ہے نا مفتی صاحب یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے دنیا میں یہ تو مرزا جہلمی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو دجال نے آنا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آنا ہے کتنے فرقے آئیں گے جو گمراہ کریں گے سب سے پہلے انسان کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے ان کی جو حدیث کو اور قرآن کو دیکھئے قرآن ایک ایسی کتاب ہے مفتی صاحب جو اللہ رب العزت نے ایک بار نازل کی ہے اس کے بعد ہر کتاب مفتی صاحب چینج ہوتی رہی ہے ترات بھی چینج ہو انجیل بھی چینج ہو لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہے نا اس کے بعد اس میں چینج تا قیامت نہیں ہوگی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تا قیامت تک نہیں ہوگی جو اس میں لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حق اور سچ ہے اس میں کوئی جو ہے نا اگر آدمی آگے کوئی بات کریں قرآن کے بارے میں رسول کے بارے میں تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں اگر کوئی بھی بات رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قرآن سے جڑی تو ہم معانتے اس کا ایمان مکمل ہے اتنی زی بات ہے وہ حق پہ ہے جو قرآن سے جڑا ہے جو رسول سے جڑا ہے جو حدیث سے جو صحابہ سے وہ حق پہ ہے اور مرزا جیلمی کی بات کرتے ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ عام جو بڑے بڑے آدمی ہیں جو وہ گمراہ جاتے ہیں اس نے وہ باتیں کرتا ہے وہ بیٹھ کے کہ اگر دیکھئے نا مفتی صاحب اس کے پاس علم ہے نا وہ مانتا ہے نا کہ میں بہت بڑا عالم ہے میں حدیثوں کے نمبر بتاتا ہوں تو وہ مناظرہ کرے کسی عالم سے بیٹھ کے کسی ٹیبل پہ وہ کیوں نہیں کرتا اگر اس میں اتنا دم ہے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنا آسان ہوتا ہے کیونکہ جو ہوست ہوتے ہیں نا جو اصحافی ہوتے ہیں ان کو پیسے دو مفتی صاحب آپ جا کے بیٹھ جاؤ ان کی تو جو ہے نا فالفلنگ ہوتی ہے انہوں نے تو اپنے جو نمبر بڑھانے ہوتے ہیں اگر کوئی بھی عالم دین ہے عالم دین کے ساتھ بات کر کے دیکھے نا مزہ تو تپ ہے نا بس اتنی سی بات ہے مفتی صاحب میری معذرت کے ساتھ اگر کوئی نہیں نہیں اسمان بھائی نے نا چھوٹے لیول دی گالا چھوٹے لیول تا جواب دیتا زبیر بھائی نو تے امید ہے کہ زبیر بھائی نو ایک گالا سامنچے آ جانے چاہیے دی جیدی مفتی صاحب نے گلہ کی ارتیان سانے اتے لیول دیا گلہ نے اتے لیول دیا گلہ نے اتے لے بندیاں سامنچے آسا کبھی ہیں نا تے زبیر بھائی زبیر بھائی تو انو کرامت دی گالا سنامہ مرے سامنے یا میں اپنی اکھانا جیدی بے کیے کرامت ہے تے میں تو تسی گال کی تھی کرامت دی کہ کرامت تو کبر دے وے چیسرہ انداز دینے کبر دے وے چیسرہ انداز دینے کیے گئے کہ او بیان کر دینے میں تو انہوں ان کرامت دی گال دا سنامہ جیدی ساڈے نال آبیٹی ہے جیدی خود سی دیکھی ہے جیدے خود میں بزات خود میں بندہ تے میرے دوستنی میرے تو بڑھے ہیں او دو میں ایسی گواہ دو تو انکرامتا دستاں گا بڑی مختصر کر کے اسی رہن علیہ گجرہ مالا دے ٹھیک ہے فیصلہ باد تو ریل گڑی چال دیئے اسلامی بھائی دعوت اسلامی علیہ نے جان دیو سر جی میں بیعت مہران علیہ السلام قادری صاحب بس وہ سونے آجے پھر ہون سونے آجے تو انہوں پھر چارت سائے گی گال دی جی 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 فیصلہ بادو ریل گڑی ٹوڑ دیئے تقریباً ساتھ تو نو بندیانوں لائکے سارے کام چھڑ دیو سارے کام چھڑ دیو حارب صاحب کو اڈی کومنٹ دیتے نظر ہی نہیں کہا دینی مربی زیشان ہندہ ہے پیا حارب صاحب مفتی پروں پوچھ کے مردے نو بندی اکل چیک کرو دارا مفتی صاحب اس بندے دی اکل اینی کو دیکھ لوو کہ دو حدیثاں تو دو عیسیٰ بنا رہے ہیں دو حدیثاں تو دو عیسیٰ بنا رہے ہیں کہ پہلے والے عیسیٰ ہورسان تے دوسرے والے عیسیٰ ہورسان یعنی کہ دوسرے والے او عیسیٰ جڑا اینا دا ٹٹی کھانے چا مارا گیا او عیسیٰ ہورسان تے دیکھ کرتے ہیں اس بندے دی اکل اینی کو ماری ہے گندمی گھون لکھے ہیں نا تا گندمی گھون دا مطلب ہے گندمی رنگ والا درمیان نا کانگ ہے ٹھیک ہے اے دوسرا دوسری جگہ تکیندہ ہے یہ دیکھ آیا ہے کہ گندمی گون دو مادا حلیہ وخر آئے گندمی رانگ گندمی رانگ گندمی گون تو دو جیڑنا عیسیٰ بنا رہے صاحب لاؤ لو اے نا دی اے نی کو اکل ہے کہ وہ جی اس حدیث مالا میرا میں مازمی کے ساتھ کر کے میں جاہو چاہوں گا آپ آگر جواب دے دیں گے تو میرے بانی عثمان تو اڈیواز ہو لیہاں دی یہ پہ کرمہ آ لیا یہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے پلیز چھوٹا سا تو اس کا جواب چاہیے مجھے بس مفتی صاحب ایک ہے اگر کسی سے عورت سے اگر کوئی مثال کوئی ایسا کام ہو جائے کوئی ایسا گناہ ہو جائے زنائلہ لگا لیجئے وہ ہو جائے اور فاطمی جو انجینئر پیدا ہے گا نہیں کرو نہیں کرو زنائے کاریاں نہ کرو اپنیاں مفتی صاحب زندہ بات مفتی صاحب زندہ بات اے لوکاں دے مسلمان دے نہیں کہاں گا ساری شامل نے اے توارکیاں زنائے کاریاں دے نتیجے اللہ دی قسم واللہ بللہ تلہ میں تین قسمان کی کیا جائے مردہ جیسے پیدا ہو رہے ہیں زنائے کاریاں نہ کرو نیتے ایجڑے حرامین جنہیں بھی گستاخ پیدا ہو رہے ہیں میرے حضورتے حضاث رہیاں کر دینے اگوہ پیدا ہوں گے اللہ فرمان دے آن دے زنیم زنیم نتفہ حرام جنہیں میرے حضورتی گساہی کی تھی وہ دس علامتہ اللہ نے دسیں گا انہیں کہے نون علامتہ دے میرے چپائیاں جان دیں گا دس میں علامتہ انہیں تلوار کٹ لی تے ماندے سیرتے انہیں تو انترا سلی انہیں کہے انہوں دس ان کے بھائی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دی ہر غل سچی انہیں دیئے انہیں میرے بارے آئے دس علامتہ دسیں گا دس میں آئے چہرہ مینے زنیمے انہیں پھر دسیں آئندے تیرا پیوہ نمارد سی تو ایک کری بار جا آسی میں کسے چرواہے نو صادقے ناؤدے نا گیمپو آئی سی تے اگوہ دو پیدا ہوئے ایک بلکل گلتی زنہ کاریاں کرو زنہ کاریاں دے نال اور دوسری میں احسن جیتا ہے یا میں احسن نہیں اللہ دی کس میں سنجیتا ہے میں سنجیتا مفتی صاحب میرا سوال اے جنہیں مولوی جنہیں داڑیاں رکھ کے داڑیاں رکھ کے یا جنہیں بابے نے اے جنہوں کسے بچیاں دے نال لواتت کر دے انہیں گیمپن دے اللہ دی کس میں اوہ بٹے ہو کے اوہ فیرہ مولویاں دے خلاف تے بابیاں دے خلاف تے بذرگاں دے خلاف پنکے گا بکواس کرے گا اور کیونکہ گیمپائیس ہی بچ پنچ یہ جی میں زندہ مثال تو ان کے نا بندہ ہوئے سوشل میڈیا دیکھ احمد عیسہ نام دا آپ کو پتے احمد عیسہ کون ہے احمد عیسہ گجرات کا یہ لڑکا تھا بڑا ہی خوبصورت لڑکا بچہ تھا اس ٹیم تو ہوا یہ کہ گجرات کے کچھ مشتنڈوں نے اس کے ساتھ گیم کی گیم کیتی تے ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی بھی بیچوئے منو اینا دنی پتا بس آئینی شاہدین نے بلکہ گیم پانا لے آنے اگر منو دسیئے خود گیم پاندے رہے تھے اے بچہ پھر تھوڑا جو بڑا ہے نا مذہب بیدار ہو گئے انہوں نے کہا مولوی ٹھیک ہی نہیں ہوں دے اب بندی سے مسلمان ٹھیک ہی نہیں ہوں دے یہ بندہ نکلتا ہے نکلتا ہے نکل کے یہ مل جاتا ہے دائش کے ساتھ دائش کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بڑی بڑی لٹے رکھ لیتا ہے اور وہی جو گنڈے ہوتے ہیں دائش کے تو یہ ویڈیو بناتا ہے ایسا سوشل میڈیا کے اوپر چار دن یہ دائش کا ایک کرندہ بن کے سامنے آتا ہے ایک دم یہ کلٹی مارتا ہے تو یہ بن جاتا ہے کادیانی کادیانیوں کے تھے جاتا ہے کادیانیوں کے ساتھ چار دن رہتا ہے تو اس کی جو سٹریمیں آتی ہیں یا مطلب ویڈیو داتی ہیں اس کے بعد یہ ایک دم کلٹی مارتا جاتے جناب اپنا ایک چینل بنند ہے او دا نام رہتا ہے نبا سیمن نبا سیمن کے اوپر ایسا ایسا یہ قیمت کی علامات بیان کرتا ہے اور یہ وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مرزے کادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہوئی وہی چیزیں ہوتی ہیں اس نے ویڈیو بنا کے نبا سیمن کے اوپر بتاتا ہے اگلا اس کا سٹیپ یہ ہوتا ہے پہلے اس نے داڑی رکھی ہوتی ہے داڑی رکھ کے یہ آتا ہے بعد میں ایک دم یہ سوشل میڈیا سے غائب ہو جاتا ہے جب یہ جب تک یہ نبا سیمن کے اوپر تھا تو اس وقت تک اس کا نام کوئی اور تھا احمد عیسیٰ نام نہیں تھا اس نے پہلے کچھ اور نام یہ لوگوں کو بتاتا ہے اصل نام جو اس کا ہے نا جو گجراج کے اندر اس کا نام تھا یا اس کے والدین نے جو رکھا تھا وہ تھا عدیب عدیب اس کا نام ہے اصلی نام بندہ جناب پھر داڑی چار دن غیب ہو جاتا ہے غیب ہون تو بعد ایک دم سوشل میڈیا سے دوبارہ ہوندہ ہے داڑی مندی ہوندہ ہے یہ کلین شیف ہوندہ ہے اس ٹیم یہ خود دعویٰ کر دیتا ہے محمد انہیں کا نبی انہیں کا جب یہ خود دعویٰ کر دیتا ہے اس ٹیم کی اس کی ویڈیوز اللہ مانوالا فیض وہ گالیوں سے برپور ہوتی ہیں وہ تو ہی انمید ہوتی ہیں یاد رکھ لو زناکاری بچے بازی بڑی منگی پہنی جے اذا عذاب دنیا دیتا نپو اتنا پہنے آخر دجرہ عذاب ہے اس کے انٹے نقصان یہ ہو رہے ہیں کہ جس عورت سے تم زناکاریاں کرتے ہو کبھی وہ اپنی اولاد کو بناے گی مولوی کبھی وہ دین کی طرف آنے دے گی اپنی اولاد کو یا اپنے شوہر کو آگے وہ پھر بیسی پیدا ہوں گے نا وہ تو یعنی یہ بات کہاں تک جاتی ہے بڑی دور جاتی ہے اینجد پتھے کام نہیں کرنا سانو شریعت میں منع کیتے ہیں شریعت کی کچھ حکمتیں ملیاں ہیں شریعت بہتر شریعت کو پتا ہے اللہ رسول کو پتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا یہ جو بھی گستاخ ہیں ان کے پیچھ رزر یہی ہے جسی بوہے صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جناب جی اسلام علیکم تائی دار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار مبتر صاحب میرا سوال تین سوال ہیں میرے ایک سوال تو یہ والا ہے آپ نے ابھی کی کہا تھا نا کہ لڑکے سے گلتکاری جن سے کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو میں نے ایک واقعہ سنا تھا کیا مجھے مکمل یاد نہیں ہے کہ جب ایک لڑکا کسی لڑکے سے گلتکاری کرتا ہے تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو جب اس قبر میں دفن کرتے ہیں تو کچھ دن بعد اس کی قبر سے لاش گیپ کر دی جاتی ہے اللہ باقی کی طرف سے کیا واقعی تو دوسرا سوال دوسرا سوال یہ والا ہے کہ چار آسمانی کتابیں ہیں ٹھیک ہے قرآن و جید حضر محمد صلی اللہ اچھا سوال سوال کرو تو موضو تم انہوں بڑی دور لے گئے کربا لے گئے کتھے جادیوں پہ یار سوال 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 حضرت دعودلی اسلام کی قوم کا نام میں نے پوچھنا ہوتا ہے انہیں منہوں نہیں پتا ہے صرف کارلی انہوں نے کہتے ہمارے لے سوال اتر ادر کوئی سوال جواب نہیں میری میری لائیو ایس چیزی ہے ہی نہیں جیس ہی وہ ہے بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آئی ڈی سے کون ہے جناب کیا کہنا چاہ رہے ہیں جیسے سوال علیکم والیکم سوال کیسے ہیں مفیس آل اللہ سونے سوال سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل بلکل ہمارا اس بات بھی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ آخر نبی ہیں بورکادیانیوں پر لانت میں صلی اللہ بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ مل کے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ بہت اچھا کام کریں لیکن آپ یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ مجھے نہیں پسند آیا اگر آپ کو غصہ لگی تو کوئی بات نہیں کی گے بڑوں پہ نہیں پسند آیا جی بڑوں پہ نہیں پسند آیا رہا بڑوں پہ چھتر لیتے کرو بڑوں پہ دونا آزونا دیتے کرو کرو ضروری لیکن اپنی زبان مہمدی کرو بات میں یہ کہنا سمجھے مطلب لیتر دے شاید لالی کریے تھوڑا جا مہر سوی پہ مہر دلائکہ مہر لیتر چینی لالی کرو شاید شاید دلائے مٹھے کرو کرو مٹھے لیتر مٹھے لیتر مٹھے سکھے ہوں مٹھے مٹھے صاحب میں نہیں میری اسی پتا کیا اسی دین دے معاملے بیچے مسلمان ہیں اسی بڑے وڈے منافق ہیں پتا کیس طرح اسی او گال سننا چاہنے جو ساڑھے مطابق ہے جو سوچنے مفتی ہو کہ اے زبانی یوز کر رہا اسی آپ خود تو پیڑی زبان یوز کرنے سانو نظر نہیں آدھا اسی فون نا تے کی کوش بیخنے آدھا بیبیاں دے نا کی کوش گلان کرنے آدھا ساڑھے ماشرے چاہ سی یو نہیں بیخ دے سی سامنے ویہنیا کے بندہ کار کی رہ ہے اے داڑی رکھی اے گالے اس طرح کیوں کار رہے ساڑی سار نا بڑی منافقت ہے ہر بند ہر بول رہے سن جی جی میں ہر بول کوئی نہیں ہو جان دے کوئی گل نہیں پتہ کی دیکھو اے توڑا نام کی ہے اللہ کے سوا والی آئی ڈی نام آپ کا ہر جی احسن احسن ہاں نا جی جی ماشا بڑا سونا نا اچھا اللہ اللہ پاک نا واحد ہے بڑی سونی جگہ لگا لگا انشاءاللہ مزا آئے گا اللہ واحد ہے اللہ یکت ہے اللہ فرماتا ہو اللہ آہد وہ ایک ہے کوئی یکت ہے لئیس کا مثل ہی شئی اس کی مثل کوئی شئی نہیں اے ہو گلسی کہ اللہ شیخ ابن العربی نے کیتی سی کہ یعنی فرق فتو عزی تیس سن کے وحد الوجود دے خائل حلانکہ کچھ اور سی وحد الوجود کا کچھ اور لوگوں نے سمجھا کچھ ہو جیسے اللہ پاک واحد ہے وہ یقت ہے اس میں وہ وحد نیت کی جو جلوہ گری ہے کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھی ہے کوئی چیز بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتی کوئی چیز بھی کسی سے نہیں ملتی سار کے کتنے بال ہوتے ہیں ہزاروں بال یا لکھوں گے ہوتے ہیں تو کوئی ایک بال بھی دوسرے سے نہیں ملتا وہ جو اس بال کے ساتھ یہ بال ہے نا اگا ہوا اس کے ساتھ نہیں ملتا حالانکہ سر آپ کا ہے یہ داڑی شریف ہے داڑی شریف کے دو بال اپس میں جوڑے ہوئے لیکن ملتے نہیں ہاں چیز کی جوڑی جوڑی اس نے پیدا کی ہے میل اور فی میل خود کہتا ہے نا میں نے ہر چیز کو جوڑی میں پیدا کی ہے لیکن اس کی وحدانیت کی جلوہ گئی ہر جگہ ہے ہوں تو پچھو گے کہ موضوع کڑھ چیڑھ سرے یہ تصمو شروع ہو گئے نہیں نہیں میں تو ڈگل سمجھانا چاہ رہے یہ احسن بھائی کی جو سوچ یا فکر ہے یہ الگ ہے حارب کی جو سوچ اور فکر ہے ملک کی سوچ اور فکر الگ ہے زبیر کی سوچ اور فکر الگ ہے سارے ہی اللہ نبی کو مانتے ہیں محبت پیار کرنے والے ہیں اللہ سوچ فکر لگ لگ سوچ نے کا زاویہ لگ عمل کرنے کا طریقہ لگ سمجھے کہ نہیں وہ اصل میں اللہ کی وحدہ نیجت کی جلوہ گری ہے لیکن طریقہ کار لگ لگ یہاں ٹک ٹاک پہ میں نے آکے دیکھ ہے مجھے یہ ایک میرے لئے نیا ایک ایک سوچ ہے پہلے میں نے کئی دفعہ ٹک ٹاک کو میں نے انسٹال کر کے ڈلیٹ کیا میں کوئی گھنٹے سے زیادہ یا پانچ منٹ سے زیادہ ٹک ٹاک ٹک نہیں ہوئے اس کی خرافات کو دیکھ کے میں نے دفعہ مار ہوئی آیا تو پھر کچھ دوستوں نے کہا ملکر بیٹھا جی میں کہا چلو یار دن نیا کی بند ہے ہم انہوں افتار ڈیٹ دو ہوئے جی آئے یا ٹک کر دے لیکن اتھ آکے جو میں بیٹھے ہے نا اللہ مال مال حفظ یہاں کی دنیا بالکل علاقے تھلا گیا اسی علاقے بڑے یوٹیوبر پرانے یوٹیوبر بڑا لیکن ایک تھوندہ ٹکٹلی طریقہ کاری علاقے لوگوں کے مزاج علاقے گفتگو کا انداز علاقے آپس میں تعلق وہاں سے کوئی علاقے لگ گئی پتہ نہیں کی یہ تھے سمجھو بار دو مسلمان نے لڑائیں لڑائیں ایک جگہ نہیں بیان ہر ہر ایک دی دجھے نہ لگ دی یہ پہی ہر ایک نے اپنے موہ لگ چکے پھر ایتھے فہاشی دی اگر میں گال کر رہا ہاں تسی بھی ٹیک ٹاک کر رہے تسی کون نی پتہ کی ہند ہے این جی گال مطلب بس قربے قیامت ہے جی حضور جی نے رشاد فرمایا سی قربے قیامت میں فتنے ایسے برسیں جی آسمان سے بارش کے قطرے برستے وہ ہی ہے وہ دورہ آگے اور قرآن دی عید نے سنی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فاسق مرد کے لیے فاسق عورت فاجر مرد کے لیے فاجر عورت گنیگار عورت واسق گنیگار مرد اور نیک اور سالے کے لیے نیک اور سالے مرد ان کنیگیاں موڑیاں نو بے کے نا منو یاد آج میں کہ اللہ سبی ساتھ فرما ہے اللہ اللہ چینجے دیں انہوں جدی لبنی یہ اگر ایتھے ٹیکٹا کرے ایمی میں سپ رولنگ کردھا سام پہ آتے ویڈیو آگی سام پہ آتے انہوں دس دے اندھے اندھے میں ایک میرا دوسری تھی پتہ نہیں ٹور گیا پتہ نہیں انگلینڈ اور امریکہ پتہ نہیں کتھے ٹور گیا اندھا اندھا سی وہ بڑا سڑی کہ اللہ بائی نمبر لے گی اندھے 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 پھر سان انہوں تصویران سینڈ کرنیا کرنیا میمہ دییاں اندھا اسی بڑے سڑدے اندھے سان کہ اللہ یار یہ نمبر لے گی بائی سان اندھے کڑی کوئی لفدی کو نہیں دے یہ یاشی گرے گا اندھے اسی اندھے پیر اکھیڑنے سان پیر اکھیڑنے تریکہ اسی یہ اختیار کیتا اندھے میں کیا کسی میم دی نال کھلو تصویر پچوا کھل اندھے اندھے تصویر پہ جیتو دے انہوں سی وہ ہی وہ پیر انہوں گالاں کٹنیا گالا ہزے بھی نہ پڑی پھر انہوں کیا اندھے کھا رہا پھوڑا جب اور نیڑے پھوڑی 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 کھل اندھے 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 پھوڑی 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 یہ واقعہ سنانے کے بعد وہ بتا کیا رہا ہے کہ کل تک اسی سڑھ دے اندھے ساں کہ لوگ کھنی یشی کھنی 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 دیکھو آج میں میرے پیچھ مردیانے ون سوننی پپو جی کھنی میرے نال ٹک ٹاک بروان دے ہر کام کرن تے رہا دی وہ دستا سی پھر وہ میسیج دے رہا واقعہ میں ٹک ٹاک جا کے ون سوننی پپو پپو بڑھیاں موہ مجھے لگنے بی 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 پہنے میں میں پھر یاد آگیا اللہ نے صحیح فرمایا ہے جیڑا جنجد ہے انہوں انجدی لبے گی پھول جاؤ کہ تسی زانی تے شرابی تے حرامی ہو جاں گو تو کوئی حاج لب جے گی پھول جاں ناہین مجھے لگا مجھے لگا جنجدی لگا جنجدی لگا انہوں شوہر بھی انہوں کوئی حاجی سامنہی لگا سکھرے ہے اے ٹک ٹاک دی دنیا میں بیکھی یہ اچھا کوئی تحذیب نہیں کوئی سے عالم دا کوئی عدب نہیں علم اور علماء دی توہین شر چڑھ دے بول دیئے مذہب کی توہین توہینیں مذہب ہوئے ہوئے گزگا تو جنیاں لمبیاں زبانہ وائی ایک جاہلے مطلق ایک بند ہے بلکل بیچارے کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا کہ اوہ علماء دے اٹھے اٹھے اوہ گل کرے گا یہ میں نے ٹک ٹاک کا مزہب آئی دیکھتے ہیں یہ چند دنوں کے دل میں نے پنجی سال ہو گئے سوشل میڈیا یوز کر دیاں والا تو میں ایک گل آج اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں کہ میں ایسا رویا یا ایسی چیز میں نے دس دن آدھے ویچے باہن پھلے میں کوئی تدوائی بڑا کوجھے یار میں نا شاید تین سٹریمہ تھے میں گیا ہوا ملک دی سٹریمہ تھے تے کوئی تین واری سا دیکھ بڑے پیارے دوست نے شاہد بھائی صرف تین انہ دی لائف دے گیا ہوا یا کوئی ایک عدبی مجلس لگ دی یہ انہ دے دوکو واری انہ دے گیا ہوا آہا ہور ہور نہیں کہا رانا صاحب دی رانا کے ڈانا مر مصطفیٰ اچھا گھلا مصطفیٰ اچھا ہوا مصطفیٰ ایسی چلو کہ انہ دے دی اکہ دی سٹریم دے گیا اے ٹوٹل میرا حاج دس دن بارہ دن دی کار ہوئی میں آج دے دن میں فیصلہ کر لیا کسے دی لائف تھے میں جانا ہی نہیں ہجے ان میں ملک دی لائف تھے تھے تھوڑی درہ سے گیا ہواں تو معذرت کر کے یا تو آڈی میر بنی تسی ساری بڑے اچھے ہو لیکن میرا ان دل نہیں میں نہیں جانا ہے اچھے ہو میں کسے دا کوئی نہیں شاہد کوئی نہیں یقین جانو میں دو تین در گیا بہت اچھے ہیں بہت اچھے گلام اسوہ جنہ کا نام لیا ہے انہوں نے بہت اچھے ہیں میں کسے دو کوئی مطلب نہیں لیکن میرا ان جی دل نہیں کرتے میرا آئے ہوئی دل میں اپنی لائف تھے بھما تھوڑی دی اللہ رسول دی گالت داست دیا بھاس اللہ اللہ دے خیر سکتے ہیں کہ میں جو اچھے ہیں نا اصلی مسلمان میں آیا جائے کتھلے آیا ہے مسلمان اصلی مسلمان آیا جائے کتھلے جنہوں کو پناہنا آئے مرزید یونیر جیل میدہ منہ نالا ہوئی ہوئی پتہ کیجئے پتہ کی یہ ساڑے بزرگ فرمان دینے ساڑے بابیں فرمان دینے انہا رافسی نا دینال نا گالنا کریا کرو اے رافسی نا ڈریکٹ سا بادی کرنگے تو ہی نا تکلی برداشت کر لوگے نہیں ہوں دی برداشت اے نا مرزید یونیر جیل میدہ جنے فالورنے نا اے رافسی نے اچھی یہ سکتنے کا دیا نی نمانے انہا نالگا لگ کر دیا اللہ دی قسم منو خود ڈار بڑا لگتا ہے انہے خندیر دے بچے نے اگر کار دیتی یا امیرے معاویہ دی تو ہی نا میرا دیکھا کنڈا نہیں نا رہنا انہا دی ایٹین کے لمیاں لمیاں زبانانے انہاں کوئی لتھی چڑھی ہے ہی کو نہیں چاڑا کی جانا ہے انہاں نے مورا آ رہی دی تو ہی انہاں کار دیتی جو میں مردہ جونگر جیل میں نے کی تی جی انہاں نے دی نا دے پڑا اے خارجیاں دے تے کیا ایسا دے پہ ایسا نا تے دعائی مقصد کی تی یہ بڑی بڑی تو ہی انہاں تے ساں ڈاکی رہنا ہے ککھ بھی نہیں رہنا کہ ایسی میں سن لے مانگا میں تے پھٹ پین ہے یہ میں میرا مو گندہ آئے گا میں ایسے واسے بڑا منو ڈر لگ دے ہوں تے مندے دے ہوں دے کو نہیں نا انہاں دے سوئی ہوتے ہی جاندی ایک جگہ دے کیوں ملک دس نا یہ بلکل ہے بھی مرزا سینئر دے آرے ہیں انہاں دے ہی جڑے پالتو کتے نے انہاں دے ترہ نہیں بلکل انہیں جی ٹرین کیتا ہے جنہاں مرزا کادیاں انہیں اپنے مربیاں تے لچناتوں کیتا ہے اچھا یار باس میں بول بول کے پہلے بھی تینکنڈے بولیاں ہوں پھر لائی کلاس بھی لائی ہوں اچھا سارے دوستوں اسے پیغام ہیں بھائی سن لیں جنہوں نے عربی گرامر کورس کرنا ہے نا میں اعلان کر چکا ہوں تو مجھے میرے ویٹس اپ کے پرسنل کے اندر مجھے رابطہ کر لیں اور مجھے آکے بتائیں جی میں پڑھنا چاہتا ہوں فری کلاس ہے پیسے کوئی نہیں جی میں تو اٹھے کل منگ دا دیا پیسے میں جو آن لینڈ ٹیچنگ کرتا ہوں اس کے بقیدہ پیسے لیتا ہوں فیس لیتا ہوں یہ کورس بلکل فری ہے تیس دن کی کلاس ہے یوٹیوب کے اوپر بھی ہوگی لائیف ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہوگی اور ٹویٹر کے اوپر بھی ہوگی لیکن آپ سے بطالبہ یہ ہے کہ ورس اپ کے اوپر میرے پرسنل میں رابطہ کریں ڈیمیج ہے جو ہوں اسی بھی کر دنیا ڈاؤن میرا مرزا جیل میں تے سار منہ نالیا ستے سر فیکس ہوا لے پترو مرزا جیل میں سمیر جیڑا نا ہر مولوی جیڑا توار دے سمجھ چوندہ ہے لیا وہ تے میرے سامنے بٹھا دیو میں پانچ پڑیا ہو یا ماں جے مینا وہ میناو جے مان دے چار یاران دے لیس لے کیا ہو جاؤ دفا ہو ینا جو سون جے میناو ایک گالتا جواب دے جانتے میں ماناو ایک گالتا جانتے میں نے کادیا نیا دا کادیا نیا دا فتنہ انی سے مقدا بیاں خندیر دے بچے بھی چھو آگے نے کادیا نیا نو میں نوہ سوال سال سا نوہ ہو گیا ہے اور وہ لڑائی جا ری ہے پوری دنیا دے بچے تے اٹھو آیا مطلب ہے انی دے بچے پتہ نہیں کہ چھو آگے نے مو چکے کادیا نیا تو ہی دس ساکت ہے اچھا شاہ کرو لمحے جتے بھی نظر آننا لمحے پا کے کٹنا شروع کر دیو بس اچھا مفیزہ واتساب تے اچھا اچھا ایک امتی یار کیا ٹائمنگ ہوگی جی ٹائمنگ ٹائمنگ اینجنی جی واتس اپ پہ آو نا جی فیتوں دس آنگا میں جا جی واتس اپ نمبر شیئر کر دے یار واٹس اپ نمبر لے لو ہونا تو 0377484 پاکستان ناکول دعا اللے آگے اچھا قل partnership د passado آپ کے گروپ بنا لے آگے دو سے تمام ہے شکریہ شکریہ باسیت سلطان صاحب باسیت سلطان صاحب ایلو جی ایلو جی باسیت سلطان صاحب اکسیپت تا کیتا ہے کمر بھائی کہہ رہے ہیں تو ہمزاد سامنے بول ساکتا اور تو مرزے جیل میں نے لیا جی میری جواب دے گیا تو میں مرزے تونلا دیاں گا لیا جی صحیح ذرا کری صرف ایک میں نے مفتید آپ دے شکیرد نو سامنے دے بٹھا جی میں انہوں تونلا آتے مجبور نہ کر دیا نا ایک ہی تو اپنے پیوڈا نہیں ساں آتے صحیح ذرا سامنے ایلو اکری لیا ہوتے صحیح او جیڑا مفتی صاحب نو گے کہ ترہا دے نو گھٹک تو باہر نہ نکلے او او آندہ جی میرے نہ سوال نہیں کر سکنا پل ملکا جی جی سون رہے ہیں سون رہے ہیں حریب صاحب بولنے نہیں دیر میں تا ہوں او نا بندائلو میں کیتا سا جا ہوں انتھے او کی ہو رہے ہیں او نہیں نہیں آئے نہیں ہوں یہاں نیٹ خراب ہے کوئی ادھا مسئلہ نہیں آئے وہاں پہ ہی چلے گیا تو یہاں نیٹ خراب ہے چلو یہ ایک ایک بندگی لینے عثمان محمد صاحب آجو جو تسی واری واری آجو جو یار تھوڑی در بینے ہیں تا پھر انڈ کرنے والی والسلام جی کیسے ہیں آپ اللہ سبی صاحب میں نے تو نیچے چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ آپ سید ہیں ہے تو یہ بھائی نے بڑی بتمیزی کی گالی دی اور مجھے ملوٹ کر دیا یہ تو غلط بات ہے نا چھوٹا سا سوال کیا میرا نام ہے سید مفتی مبشر شاہ جی 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 میں نے ایسے ہی سوال کیا تھا میں نے کہا آپ سید ہیں اور کون سے امام کی اولاد تو یہ بھائی نے مجھے بڑی بتمیزی سے گالی دی اور مجھے ملوٹ کر دیا نہیں میں جس یہ پوچھنے آئے ہوں کہ آپ کون سے امام کی اولاد میں سید مجھے ورنوٹ اسی ہے کی کرنا یہ ساں ڈینال گال کرو مرزا سینیر دے جونیور جی برزا کیونی دا موزد شتری یہ کام خراب ہو جاند ہے موزد شتری میں مرزا اچھا جی چلو دی چنگا کیتا جی ٹوڑی جاؤ ٹوڑی جاؤ ٹنگا ٹور کے رکھی دہ ملک ہے جی جی بہتاں بہتاں ہے تنگا ٹور کے رکھی دے میرا مرزا تے میری مرضی میں جی تھے مرضی توم دیاں خبردار کسی نے کچھ کے آتے سیدہ میں کہا پھر بات جو کہندہ کون سے سیدہ میں کہا آپ نے رشتہ دینا وہ تو گسہ کھا گیا ہو اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھے گا نہیں اچھا جی عمران جٹ صاحب تسی بین جو کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم میری طرف ہوں مجھے صاحب ہوتے گالتے سوال لینے سے پوری پہلا ہلو میرے ہاتھ ہیں جی یار منگو ہمیں تسی سوالنو لگا ہے میں چور سے تپایا جائے کہ تو ہلو مجھے جی عمران جٹ صاحب جی جی سلام علیکم سارے پراوانو جی میں سارے دا ڈی تسی اٹک ٹاک دوتے کافی دن ہوگا نہیں ہے گفت کو دیکھ دیا ماشاءاللہ بڑی اچھی گفت کو تب بڑی اچھی لوگان تلیم دے رہے ہوں تسی مرزی چوتھیاں کو لوگانو رائے راستے جڑے دوسرے نے اپنے مسلمان پر آ چاہاں بڑی اچھے اچھے جڑا نا دلیلہ بڑی اچھا چھا نالج دے رہے ہوں ساڑے بھی نالج جی چیز آفا ہو رہا ہے شکریہ دا ڈا ٹک ٹاک دے آندا سارے پراوانو ہے نالج دیندا نہیں تے انہا نے تے گاند مچایا دا ہی ٹک ٹاک دے اچھے تسی یہ نا عربی گرامر کورس کرنا جے جڑ صاحب جی عربی گرامر کورس کرنا ہے تساں جی جی ضرور کیوں نہیں سارے میہ دے یا نا دی صرف تری دیندی کلاس ہے چھڑو تسی دارین تری دیندی کلاس ہے بیچے شرکت کرنی ہے میں کوشش کرنگا کلاس کی ٹائمنگ چھوٹی سے چھوٹی ہو مجھا دیکھیں گھنٹے گھنٹے کی کلاس وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ مطلب اتنی لغبہ چھوٹا نہیں کریں سارے جی تُزیرست ہے مدینہ جریب جی الحمدللہ جی ماشاءاللہ تے تُزی بے رکھو رابدہ ہی کو ٹائمنگ رکھو میں بھی یہ تھے مدینہ جریب تے پول یہ کھائل سٹی ہے مدینہ دے ٹائم نو تو دس تک کلاس ہوں دیئے کل جی جی اوٹھوں فارغ ہو کہ کوئی یہ ہوئی رکھنگا یاراں کو یاراں بارہ بارہ بے لیا تینوائی تک بے لیں جس ٹائم مرضی رکھنے مفتی صاحب ایسان ہوئی نمبر شمبر تک صاحب لائے نمبر سارو تے کومنٹ دے ویجاو نمبر لے یا جو تو سکرین شاٹ ایک میر بانی کرے کرو جو مفتی صاحب گل کرتے ہو نا تے میر بانی اپنے آپ نے میوٹ لائے کرو جنہ کوئی سوال کرنے ہو بندہ جواب دے بیڑی میر بانی عمران پا انہوں کو گالہ کرندے ہو بھائی جی صاحب میں پچھنا چاہی اسی جرائے میں سا عربی گرام مردہ جرائے دلیل دے نمبر کس ٹائم تو کس ٹائم تس ہی دے ہو گئے تے پیڑا تاڑا مدینہ شریف دے ٹائم تے ساڑے جرمن دے ٹائم دے صاحب نا کنے کوئی نا تس ہی ہون نا بیک رہ گرام میں جرمن دے ٹائم تے نہیں پتا مدینی ٹائم پر مدینہ شریف ایچھے مفتی صاحب ڈیڑھ ہو جاتا ہے رات تھا سہری ٹائم دے ہاں جی ایک انٹ ادا فرق ہے مطلب ہے کہ ٹائم دے سے نو نو ہوں صرف تس ہی حجبات سے تیرا آتا دے کرو نا وہ گروپ جب ہمانگے سارے سارے اوٹھے پھر مشورہ کر کے سیٹ کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب کی چینل ختم ربوت ٹائمز کے اوپر بھی یہ کلاس رکھی رہے گی آپ جب جی چاہے اس کو سن سکیں گے لیکن لائیو کے اپنی فائدیں ہیں لائیو کے اپنی فائد علم جو ہم نے سامنے اس طاعت کے بیٹھ کے ملتا ہے نا وہ رکاڑنگا شکاڑنگا سننے سے وہ مسئلہ ہے سانوے تلمیز نہ کریں ایک طریقہ کا ہم نے سامنے ہوں کہ کوئی سوال بھی آ جاتا ہے فوری طور پر آپ پوچھنے والے بنیں گے کہ یہ بات نہیں مجھے سمجھیں ادھر یہ ہمارے پاس وائٹ بورڈ ہے عجیب وہ وائٹ بورڈ پر لکھ کے آپ کو سمجھائیں گے ایک چیز سمجھا رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے کومنٹ میں سوال آ دینے کرنا کومنٹ شمنٹ آ رہے ہیں اوہ ویکھاں گے جے ہم انہیں سامنے آ کے سوال کروں کرانگے ہوتا بھی ایک طریقہ کا وضا کرانگے کہ سوال دا کی طریقہ کروئے گا پچھن دا حجید اکنی ورڈ سیپ تے رہتا سارے کروں جیڑا جیڑا ورڈ سیپ تے گروپ چے شامل ہوئے گا انہیں طالبی علم سمجھیا جائے گا ٹھیک سوال یہ کوئی کہہ رہا ہے یہ یہ کہاں کرو سوال میں کیا کرو یہ مضمل ہے اس کو لے لے کا حال پر اچھا کال دل اللہ ایک مٹھارو یاد مضمل تو کدو کال پہیئے یاد کال پہو بھی تکیریاں انوائٹ کی تھی میں ہیں اسلام علیکم جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مرزے قادیانی کا ایک نام نے ہا دیا رشتہ تھا شیئر علی اس میں مرزے نے کہا کہ اس نے اس کی آنکھیں نکال اس کو صاف کر کے دوبارہ اس میں بند کر دیا ہے یہ ملک بھائی کے پاس وہ حوالہ موجود ہے پلیس اس پر تھوڑا سا تفسرہ کر سکتے ہیں یہ بھی لگاتے ہیں ملک بھائی تذکریہ دے بیچے اچھا منو دا سنا تو میں کڑل نواز صفحہ دال دے میں ایک میٹ دا سنا نمیٹ چوی سفحہ چبی اٹھارہ سو ٹھٹرہ لی ویش ہے جے جے شیئر علی علی اٹھارہ سو ٹھٹرہ اور انہی دنوں میں شاید اس رات سے اول یا اس رات کے بعد میں میں نے کشوی آلت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فشتہ ملوم ہوتا ہے مگر قوام میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیئر علی ہے اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری انکھیں نکالی ہیں اور صاف کی ہے اور میل اور قدورت اور ان میں سے پھیک دی اور ہر ایک بیماری اور کوتہ بینی کا مادہ نکال دیا ہے اور ایک مصفحہ نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر بعد مواد کے نیچے دبا ہوا تھا اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارہ کی طرح بنا دیا ہے اور یہ عمل کر کے پھر وہ شخص غائب ہو گیا چمکتا ہے اور میں اس کشوی آلت سے بیداری کی طرح منتقل ہو گیا اکھاں دا کیتا ہے پھریشان ہے چمکتا ہے ستارہ بان گیا ہے انڈی دا بچہ انڈا سا جے اور تو سریر کی چلنا گیا ہے کہ وہ انڈا پاہی تھوڑی اکھا دے کھولو بابا جی آنج اکھا کھولی گیا ہے کہ انڈی کر کے انڈی کر کے وہ خیر دی کھولی گیا ای یار کی سانی ای یار اچھا یار بس کرو انڈا پڑا میں تھک گیا یار گول گول کی تھک گیا انڈا سیر کو مدین گیا نہیں چسی ارام کرو اللہ پاک تو انڈا اسلام بذرک کے ساڑے ویسے دعا کرے پانج چھے کھنٹے تقریبا انڈا مسلسل بولی گیا چلو سیئے یار ملنے چلو آنج کی ازدہ اللہ تعالیٰ ازدہ دے دے نا ساملی باتی کٹی ہو ایدہ پاہی معاف کرے ہو یار باد دماؤں منا دے آج ایند نیا نہیں رکھتی ملنگ بھینڈے ہی دے کوئی نہیں یار اصل دے میں چھے علم دی ہوئے یار کوئی نہیں یار پھر سکیاں تے تلیاں نال ہی نے نا پھر سارے ایت اللہ بندے ہی نے نا اللہ بندے بڑے تیارے پیارے بندے اللہ تعالیٰ ازدہ دے انسان کو لئے انڈیاں نے پھر کی ہوئے ہیں مقالمات چلتے ہی رہنے نا کوئی گال نہیں تے آخر تے مقالمات کرن تو بات جگنی بھی گرم سرد گفت گو جے نا آخر تے چاہ دی پیالی تے اٹھنے ایتری کا کارے گفت گو جے رب رکھ سلام علیکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شاید